اسلام علیکم اور مرحبا پر میرے چینل پیشن بائی ریحان غوری ویورز اس ویلوگ میں میں آج آپ کو ایک ریسٹورنٹ ریویو دے رہا ہوں جس کا نام ہے نواز ڈائنسٹی اسلام علیکم میں ہوں ریحان غوری اور یہ ریسٹورنٹ واقع ہے زمزمہ کمرشل ڈی ایچ اے فیز فائیو میں ویورز یہ ریسٹورنٹ اپنے مغلائی کھانوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے تو آئیے آج ان کی مغلائی تھالی ہم بھی ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو ایک اچھ ہزا ریویو بھی دیتے ہیں اندر انٹر ہوتے ہی لیفٹ پر ان کا بیفریجز کورنر ہے ٹوڈیز اسپیشل میں مٹنگولا کباب چکن چٹخاری بوٹی کے ساتھ ساتھ کچھ جوسز بھی ہیں بارٹینڈر نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس موروکن اور ٹرکش ڈرنس بھی ہیں آئیے اب ڈائنئی ایریا میں چلتے ہیں یہاں کے انٹیریئر میں بھی کہیں مغل تو کہیں مورڈرن ڈاش دیا گیا ہے گاؤ تکیہ لگا کر بڑا ہی کمفرٹیبل سٹنگ انیجمنٹ کیا گیا ہے اسی بھی ریسٹورنٹ کا انٹیریئر اس کے کامیاب ہونے میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ فرس ایمپریشن اس در لاس ایمپریشن یعنی اگر ایم بیانس اچھا ہوگا تو لوگ اچھا کھانا بھی انجوائی کر سکیں گے یعنی اچھے اور ٹیسٹی فود کے ساتھ اچھا ڈیکور بھی انتہائی ضروری ہے جی تو مینو کارڈ میں سے ہم نے ان کی مشہور شاہی چکن تھالی آرڈر کر دی ہے یہاں کی چکن اسٹریس بھی بہت ٹیسٹی ہوتی ہیں جو بھی سٹارٹر کے طور پر کھا سکتے ہیں اور لیجے جناب ہماری تھالی بھی آ چکی ہے اور یہ دو افراد کے لیے بہت کافی ہوتی ہے اس تھالی کے ریٹس بھی بہت افیڈبل ہیں یعنی 1345 پلس 13% جیسٹی تھالی میں چارٹ چکن ڈشز ہوتی ہیں رائس دو نان پاپر اور ایک ڈیزر ہوتا ہے مغلائی چکن چکن کڑائی بٹر چکن اور چکن کباب ہانڈی آئیے بسمیلہ کرتے ہیں اور کھانا شروع کرتے ہیں اور ٹرائے کرتے ہیں کہ ان کا کھانا کیسا ہے پہلے میں نے پاپر ٹیس کیا کیونکہ پاپر کھائی ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا اور پھر باری باری تمام چکن ٹیسٹ کلی اور آپ یقین کریں ہر چکن کا ذائقہ ایک سے بڑھ کر ایک تھا ڈیزرڈ میں پیڑے بھی بہت ہی مزید آتے اور کھانے پر مزید دیسی طرقہ لگانے کیلئے میں نے مٹکہ لسی بھی آرڈر کی اور گھرینوں کی سیزن میں لسی پی کر تو آپ ویسے بھی بہت فریش فیل کرتے ہیں جی وی ویس تو نواب ڈینیسٹری کے اس ریویو میں میں ریسٹورنٹ کو فائیو سٹار دینا چاہوں گا مزیدار ریسٹورنٹ ریویوز کے لیے میرا چینل پیشن بائی ریحان غوری لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ نکے پان موسیقی